مطلب یہ لڑکا میرا کہہ رہا ہے کہ اگر میں دوبارہ سے حاجر ہوا تو میں جہر کھا کے مر سکتا ہوں مگر میں ہواں تک حاجر نہیں ہوں کیوں کہ یہ ہوں کہ مطلب یہ مجھے انکرے میں ایک بار تمہیں جیل کٹیا اب پھر میں دوبارہ جیل کٹنے جاؤں گا کہ میں ان بچوں کو مطلب یہ دیکھوں اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پہلے بھی بیہائی میں جیل کٹ چکا ہے ہاں بیہائی میں اب پھر بھی اس میں بیہائی میں آ گیا جانا میں آپ کا پھر آ سکتا کہاں گرینے والے دوپری ٹائنڈ اپ کیا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے ہمارے لڑکے کو جو ہے حسمت ہے سوار کا حسمت لڑکے کا نام کیا ہے لڑکے کا نام ہے مہگو بلی اور ایک جو ہے مطلب یہ ہے جابیر ہے سیہورے کا سیریا سیہورے کا ان لوگوں نے مطلب یہ لے جا کے ہواں جیل میں ڈال دیا پلیج پر سے لے کر آئے اس نے پلیج تک ختم کر دی ان نے اس کے گاؤں میں جو ہے ادھیہ پر پلیج لگائی تھی کیوں جیل میں ڈالا ہے جیل میں اس لیے ڈالا ہے مطلب یہ دو چار آٹھ دن پہلے ان نے یہ کہا تھا کہ تیس پہتیس ہیر روپر دیت میں یار کوئی لڑکا دے دن دلوا دو تو وہ ایک لڑکا پہلے چار پانچ دن کا آیا ہوا تھا اس لڑکے کی جوڑ کے تھا ان نے لڑکا نہیں تھا ان نے اٹھا کے جدائی اسے اٹھا کے ہواں ڈال دیا اس لڑکے کی معنی جمانت ال آواز سے کرائی مطلب آپ کے لڑکے نے محبوب نے ڈالوا دیا کیا لڑکے کیا ہوا سمجھا نہیں کیا مطلب یہ جو ہے جابیر 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 کون ہے مقبر اچھا کہاں کا مقبر ہے یہ سیریہ سیہورے کا سوال مقبر نہیں کرتا ہے اس میں کیا کہا تھا لڑکے سے کہا تھا آپ کے میرے لڑکے سے کہا تھا پچی تیس ایار روپر تیس چالیس ایار روپر دے دوں گا اور تو کوئی لڑکا دے دے دا کہ مجھے مقاب سے دے دوں گا لڑکا کسی کیس میں ڈالوانے کے لیے پھر مطلب یہ انہیں مطلب یہ وہ گوتا دے کے دو دن کے بعد مطلب یہ اسا کے ٹیم مطلب یہ وہاں سے لڑکے کو اٹھایا آپ کے لڑکے کو آپ کے میرے لڑکے کو اور پھر اس کے بعد رات کے ایک بجے لڑکے کا پتہ دیا ہم نے کھوت والی میں بھی پتہ کرا تمہارے مطلب یہ عجیب نگر تھانے میں پتہ کرا سوار میں پتہ کرا اور تمہارے اس میں کیا نام لہے ہیں کیا انہوں نے مانگ کیا کریے آپ سے پھر اس کے بعد مطلب یہ صبح کو کریے پہلے دے مطلب یہ ایک لاکھ روپے مانگیں انہوں نے کہ ایک لاکھ روپے تو میں ہم ہی سے چھڑوا جنگے لڑکے کو کس کس جرم میں رکھا ہے مرٹس ایک لوگے رکھا مرٹس ایک لوگے اور اور تمہارے مطلب یہ جو پریوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھانہ عظیم نگر کے رہنے والے ہیں یہ پورا پریوار رامپور ایس پی کے دربار میں فریاد لے کر آیا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا محبوب جو کہ محنت مزدوری کر کے اپنے ان معصوم بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس سے سوار پلس کا مقبی جابر دشمنی رکھتا ہے اس لیے اس دشمنی کے چلتے اس نے بینہ کسی ثبوتوں کے اور بینہ کسی جرم کیے سوار پلس سے مل کر اس کو ایک موٹر سائیکل چوری کے عظام میں پھسوا دیا ہے جس پہ بقاعدہ اس کے پر سوار پلس نے مقدمہ درج کر اس کی گرفتاری کے لیے کر روائی شروع کر دی ہے پیڑی پریوار نے ایس پی صاحب کے دربارے میں فریاد لگاتے کے کہا ہے کہ پہلے اس کی مویش نہ کر لی جائے کہ ہمارا بیٹا ایسا ہے یا نہیں اس کے بعد کوئی کر روائی کریں اگر ہمارے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے پھانسی چڑھا دی جائے انیسہ بے قصور کو اس طرح سے گرفتار کرنا یا اس طرح سے اس کو پکڑنا کسی مغبر کے کہنے پہ یہ قانوناً ٹھیک نہیں ہوگا ساتھ ساتھ محبوب کے پتہ فیاسد نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا بیٹا اس قدر پریشان ہو چکا ہے پلس کی اس کا روائی سے اس کا کہنا ہے کہ میں پلس کے ہاتھ تو نہیں آوں گا لیکن پلس نے زیادہ مجھے پریشان کیا تو میں آتم ہتیہ ضرور کرنوں گا رامپور سے اس قرآن ایک سوزر کیا